بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں متصر صاحب ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لیگل ایشوز آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اگر بیوی روٹ کر میک کے چلی جائے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں اس کو کیا قانونی طور پر بھی ہمارے پاس کوئی رائٹ ہے کہ بیوی کو واپس بلایا جا سکتے ہیں عدالت میں بندہ چلا جی ہاں اس کے لیے دعویٰ ہم دائر کر سکتے ہیں فیملی کورٹ کے اندر ہم دعویٰ دائر کر سکتے ہیں اگر آپ کی شادی جو ہے میریج انٹیکٹ ہے طلاق نہیں ہوئی خلا نہیں ہوا تو پھر آپ دعویٰ دائر کر سکتے ہیں یہ میری زوجہ ہے میں بڑی اس کو جناب ہنسی خوشی ہم رہ رہے تھے میں اس کو مینٹین کرتا تھا ضروریات کا خیار رکھتا تھا بڑا اسے محبت کرتا ہوں اور وہ چھوڑ کے چلی گئے اسے کہیں کہ وہ واپس میرے گھر میں آ جائے اس قسم کا دعو اس کے خلاف کیا جائے کومن سینس ویسے کہتی ہے کہ پہلے ہی جو میکے چلی گئی ہے نراز ہو کے تو اس کے خلاف بندہ کیس کرے تو کیا وہ واپس آئے گی لو جی مجھ پہ کیس کر دیا اور زیادہ اوفینڈ ہوگی نراز ہوگی اینی ہو دعویٰ ہے ایک اسے کہتے ہیں سوٹ فور کانجگل رائٹس اردو میں اسے کہتے ہیں دعویٰ برائے حقوق عادہ حقوق زن اشوہی چلیں اس کو مزید سادہ سادہ لینگویج میں عام طور پر بولتے ہیں بازو دعویٰ کر دی تو بازو دعویٰ بھی کہتے ہیں سوٹ فور کانجگل رائٹس بھی کہتے ہیں اور اس کو دعویٰ برائے آدہ حقوق زن اشوہی بھی کہتے ہیں مقصر سبھی کا ایک ہے کہ میری سے ہو جائیں ان کو حکم دیا جائے کہ ہم واپس اپنے گھر میں تشریف لے آئیں اور اپنے شوہر کے جو حقوق ہیں وہ پورے کریں یہ ہے سوٹ فور کانجگل رائٹس نورمیلی میں نے جیسے عرض کیا کہ اگر کسی کے خلاف دعویٰ کر دیں کیس کر دیں تو وہ تو نراز ہوتا ہے پہلے سے بھی زیادہ تو نورمیلی ہم لانے کے لیے کم ہی لوگ کرتے ہیں اس کا پرپس باز لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت جو ہے اگر وہ مینٹیننس کا سوٹ فائل کرے ماں کے گھر چلی کی ہے جناب نراز ہو کے ادھر جاگے کہتی ہے ایک دعویٰ کر دیتی ہے کہ میرا شوہر ہے تو اس پہ واجب ہے کہ وہ مجھے خرچہ نانو نفکہ دے سوٹ فور مینٹیننس دعویٰ کر دیتی ہے عدالت کے اندر کہ مجھے مینٹیننس دیا جائے بندہ پھر آگے سے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آگے سے یہ والا دعویٰ کرتا ہے سوٹ فور کانجگل رائٹس کہ یہ میری بیوی ہے تو اس کو چاہیے کہ یہ تشریف لائے اپنے گھر میں رہے اپنے گھر کو عباد کرے اپنے شوہر کے حقوق ادا کرے تو اس صورت میں پھر کاؤنٹر کرنے کے لیے اب دو دعویٰ آگے ایک بیوی نے کیا تھا کہ مجھے خرچہ دیا جائے دوسرا بندے نے کر دیا کہ میرے گھر میں بسے آگے دو دعویٰ جب آ جاتے ہیں تو قانون یہ کہتا ہے کہ جو نافرمان بیوی ہے نا وہ خرچے کی اقدار نہیں ہے اب یہ بلا آ رہا ہے یہ کہتا ہے کہ آ جائیں تشریف لائیں اپنے گھر میں تو یہ کہتا ہے نہیں آنا میں نافرمانوں بات نہیں مانتی پھر یہ خرچے کا دعویٰ بھی اس کا خطرے میں پڑ جائے گا کہ جاؤ پھر خرچہ بھی نہیں ہاں اگر بچے ہوں تو پھر عورت کی بلیک میلنگ چال جاتی ہے وہ کہتا ہے پیسے دیں جناب خرچہ دیلائیں عورت کی حد تک تو وہ نافرمان ڈیکلیئر ہو جائے گی ہم نے دعویٰ کیا کہ تشریف لائیں کر رہا ہیں بہرحل یہ بھی کوئی بڑی اقل مندی نہیں ہے کہ جناب بچوں کا خرچہ لینے کے لیے اپنے بھائی کے گھر جا کے بیٹھ جائیں اپنے جناب ماں کے گھر بیٹھ جائیں اور شہر سے تھوڑا بہت خرچہ عدالت کے لیے لے لیں تو یہ بڑی فخر والی بات نہیں ہے یہ بڑی ایک مشکل مسیبت والی بات تو کوشش کریں جہاں تک ممکن ہو نباہ کرنے کی کوشش کریں اپنے ہسمنٹ کے ساتھ کوپریٹ کرنے کی کوشش کریں اور ہسمنٹ کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کی ویل فیر کے لیے ان کے اچھے مستقبل کے لیے اپنی زوجہ کے ساتھ خوب تعاون کریں تو جو باہمی تعاون کے ساتھ کوپریشن کے ساتھ کام ہوتا ہے نا عدالتیں وہ نہیں کروا سکتی عدالت کیا کر لے گی ایک عورت ہے ہم دعویٰ کر بھی لیں دعویٰ عادہ حقوق زنہ شوئی جناب سوٹ فرکانجکل رائٹس اس کو کہیں آئے عدالت باؤنڈ نہیں کر سکتی کبھی بھی نہیں عدالت کہہ سکتی کہ آپ ضرور اپنے شوہر کے گھر جائیں نا کچھ بھی نہیں کہہ سکتی صرف عدالت سنے گی عورت کہے میں نہیں جانا چاہتی تو عدالت کچھ بھی نہیں کر سکتی میکسیم اتنا یہ نا کہ مینٹیننس کا خرچہ نہ دوئیے نہ فرمان ہے تو بہرحال یہ دعویٰ کرنے کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شوہر ہے تو اس کے بیوی بہت اچھی ہے لیکن اس کے گھر والے جو ہے نا وہ ملنے ہی نہیں دیتے بات نہیں کرنے دیتے اس کے دماغ میں کچھ غلط فہمیاں ڈال دی ہوئی ہیں اب یہ دعویٰ کرے گا تو عورت آئے گی اگر عورت آتی ہے تو پھر اس عورت کے آنے سے ان کے اپس میں گفتگو ہو سکتی ہے ملاقات کی وجہ سے غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہیں وہ عورت ہو سکتا ہے ادالت میں آکے کہہ دے کہ جی ہاں ٹھیک ہے اگر اس نے دعویٰ کیا ہے تو میں ایڈمیٹ کرتی ہوں اس کی بات کو اور میں چلتی ہوں اس کے ساتھ تو مس انڈرسٹینڈنگز ختم ہو جاتی ہیں تو یہ سوٹ فر کانجگل رائٹس مرد کر سکتا ہے بیوی کے لیے کہ اس کو کہا جائے کہ وہ آ جائے امید ہے آپ نے آج کے اس شوٹ سے کلپ سے بازو دعویٰ کیا ہوتا ہے دعویٰ عادہ حقوق زنہ شوئی کیا ہوتا ہے سوٹ فر کانجگل رائٹس کیا ہوتا ہے ایک ہی چیز ہوتی ہے یہ ساری اور بیوی کو بلانے کے لیے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے اگر بیوی نہ آئے تو پھر سوٹ فر مینٹیننس اس کا خطرے میں پڑ جاتا ہے کہ نافرمان شمار ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں کو شادو عباد رکھے جو بندے صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں خوف خدا دل میں رکھتے ہیں ان کے گھر نہیں ٹوٹتے وہ آپ اس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کوپریشن کے ساتھ ایک دوسرے سے کوپریشن ایکسٹینڈ کرتے رہتے ہیں تو پھر ان کے گھر ہستے بستے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں کو شادو عباد رکھے اپنے لیے نہیں اپنے بچوں کی ویل فر کے لیے ضرور آپ اس میں درگزری والا معاملہ کر لیا کریں ادھال تم کا رجوع کرنے سے پوری کوشش کیا I'm an advocate جتنے کیسز آئیں مجھے خوشی ہوتی ہے کہ جناب ہمارا کاروبار چل رہا ہے لیکن پھر بھی میری دعا بھی ہے اور التجاب ہی ہے آپ لوگوں سے کہ کوٹس سے بچیں اپنے میوچل انڈرسٹینڈنگ سے بیٹھ کے درگزری والا معاملہ کر کے آپ اس میں سیٹلمنٹ کر لیا کریں عدالتوں کے دکے کبھی نہ کھائیں تو اللہ تعالیٰ بھی آپ سب کی آپ کے گھروں کی آپ کے رشتوں کی حفاظت فرمائیں درگزری سیکھئے صبر کرنا سیکھئے دوسروں کو رسپیکٹ دینا سیکھئے انشاءاللہ آپ کا گھر آپ کا گردونوہ امن کا گہوارہ بنیں Thank you very much